اسلام علیکم میرے میں نے سی فرم پرگمجینیسیز اور آج کے دور میں ہیکنگ بہت زیادہ نورمل ہو چکی ہے ایمن کے کسی ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے اس کا ڈیٹا اور اس کے پیسے دونوں ہیکنگ کے پاس جا سکتے ہیں صرف ایک کلک کی وجہ سے تو بیسیکلی آج کی شروع میں میں آپ کو یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ آپ کیسے ہیک کریں یا کیسے ہیک کر سکتے ہیں لیکن آپ کو جو موسٹ کومن آج کل کی ٹیکنیکس ہیں ان سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں وہ کیسے ورک کرتی ہیں ان کے ڈراؤ بیکس کیا ہو سکتے ہیں میں آپ کو تماماں انکس ویڈیو میں آپ کو ریٹیلز پروائیڈ کروں گا تو اگر آپ چینل بنے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیں میں تقریبن ڈیلی بیسی سے بے ٹیک کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو بی شور آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کر دیں تو سب سے پہلے انسا ٹائپ ہے وہ ہے سوشل انجینئرن کی اس میں بسکلی ہوتا کیا ہے کہ جو ہیکر ہوتا ہے وہ آپ کے انسے پاسورڈ ہوتے ہیں وہ گیس کرتا ہے فار اگر ہم بینک وغیرہ کے اکاؤنٹ کا دیکھ لیں یا پھر کچھ ویب سیٹس کا دیکھ لیں ان میں آپ کا پاسورڈ ریسیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کوئی نورمل لائف کے کوششنز ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کس سکول میں پڑے ہوئے ہیں یا پھر ہمارے پاس کوئی ٹوئے وغیرہ ہے یا پھر کوئی انیمل ہے پیٹ وغیرہ اس کے کیا نیم ہے ایسے سوال ہوتے ہیں اور اگر ہم ان سے سوال ہوتے ہیں ان کا انسر صحیح دے دیں تو ہمارا پاسورڈ مکمل ریسیٹ ہو جاتا ہے تو کچھ ویب سائٹ پر ہم سے وہ کوششنز مانگی آتے ہیں اور ہیکر انہی کا استعمال کرتے ہوئے ہماری تھوڑی سی انفرمیشن کولیکٹ کرتا ہے اور ایسیلی وہ پاسورڈ کو ریسیٹ کر کے ہمارا مکمل دیٹا کولیکٹ کر سکتا ہے تو اس کے بچنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کوششنز تھوڑی سی ہوتے ہیں وہ اپنی نورمل لائف سے ہٹ کے تو چاہے تھوڑا ڈیفرنٹ کر لیں یا پھر آپ تھوڑا سون کو چاہے سکپ ہی کر دیں تاکہ انسر ریکر ہے وہ ان کو کوششنز کے ذریعے آپ کا انسر دیٹا ہے ان کو ہیک نہ کر سکے اور پاسورڈ آپ کا ہیک نہ کر سکے اور دوسری ٹائپ ہے وہ ہے سشن ہیکنگ اب سشن ہیکنگ میں کیوں ہوتا ہے کہ آپ کی جسے سسٹم آپ کا کمپویٹر ہو گیا آپ کی کوکیز ہوتی ہیں اس میں ہوتا گیا کہ انسے کی کوکیز ہوتی ہیں یہ آپ کا چھوٹا سا کہہ سکتے ہیں کہ پکٹ ٹائپ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے تمام آپ کی انسر یوزر نیم پاسورڈ وغیرہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اب ہیکر اس میں کرتا کیا ہے کہ آپ کوئی بھی ایک سوفٹر انٹرنیٹ سے ڈاؤنڈ کرتے ہیں جو کہ ملیشیس سوفٹر ہوتا ہے اس میں وائرس ہوتا ہے اور یہ ریسنلی ہم اگر بات کرنا تو سیشن ہے جہاکیں کے ذریعے ایک خجری فیملی چینل تھا یوٹیو پہ ان کا چینل ہیک ہوا تھا سیم اسی پروسیس کے ذریعے اس نے کیا گیا تھا کہ اس نے انٹرنیٹ سے ایک گیم ڈاؤنڈ کی تھی گیم ڈاؤنڈ کرنے کے بعد اس نے جب انسٹال کی تو پھر گیم کا انسہار مکمل گیم انسٹال کی بھی وہ مکمل غائب ہو گئی یعنی کہ سسٹم میں کہیں شو ہی نہیں ہو رہی تھی اب اس گیم نے کیا گیا تھا کہ مکمل ہائیڈ ہو گی تھی دوسری فائلز کے درمیان اور مکمل اس کا انسہار کمپیوٹر کا سیشن ہے جیسے کہ اگر ہم گوگل کی بات کریں گوگل کا لوگن تھا موسیٰ لوگن تھا اس مکمل کو کوپی کر کے ہیکر کے پاس بھیج دیا تو اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ نہ تو جس پرسن کا ہیک ہوا ہے اس کو پتہ لگا کہ اس کا اڈٹا ہیک ہوا ہے نہ ہی گوگل کو پتہ لگا کیونکہ وہ ڈیفرنٹ لوگن دوسری سیٹ پہ نہیں ہوا تھا اس نے مکمل کے پورا کا پورا اس کا گوگل کا سیشن جو پیج تھا وہ ہی اٹھا گے اپنی سیٹ پہ لے گیا اور اس کے ذریعے مکمل اس کا لوگن اس کے پاس چلا گیا اور یہ بھی کافی ادھا کم ہے نا اس کا بچنے کے لیے اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی انٹرنیٹ سے انسا وائرس والا سوفٹر انسا اناثرائزد ہوتا ہے عام طور پر ہم کریک سوفٹر وغیرہ ڈونوڈ کرتے ہیں گوگل سے تو ان میں میکسیمم جو سے آپ ڈونوڈ کرتے ہیں ان کے اندر ایسے ہی وہ وائرس وغیرہ ملشیس وغیرہ چھپے ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ کو ڈیٹا کافی زیادہ کمپورمائز ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جن سے افیشل سوفٹر ہوتے ہیں کوئی جن سے کریک وغیرہ نہ ہو وہ ہی یوز کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا آپ کے ڈیٹا کے لیے بھی تیسری انسی ٹیکنیک ہے ہیکنگ کی وہ بہت زیادہ نورمل ہے اور بہت زیادہ اب تک تقریباً ہیکنگ میں جن سے سب سے زیادہ ڈیٹا ہیک ہوئے وہ اسی ٹیکنیک کے ذریعے ہوا ہے اور تقریباً میکسیمم لوگوں کو اس کے بارے میں پتا بھی ہوگا لیکن اس کے باوجود کافی زیادہ لوگ کا اس ٹیکنیک کے ذریعے ڈیٹا ہیک ہو چکا ہے اس ٹیکنیک کا نام ہے فیشنگ اب فیشنگ میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی آپ کو لنک سینڈ کرتا ہے کہ یہ اس پہ آپ کلک کریں آپ کو پیسے ملیں گے یا پھر اس پہ آپ لنک کریں اس پول پیج کو لائک کریں یا پھر کچھ بھی کریں اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسا لے اوٹ ہوتا ہے اگر ہم فیس بوک کی بات کریں آپ کو جب آپ لنک اوپن کریں گے تو مکمل آپ کو لے اوٹ ایسے ملے گا جیسے آپ فیس بوک پہ لوگ ان کر رہے ہیں لیکن وہ انسا صرف فرنٹ پیج ہوتا ہے وہی فیس بوک والا ہوتا ہے بیک پیج جنسا مکمل بیک اینڈ جنسا مکمل کوڈنگ کی ہوتی ہے اس کے اندر مکمل ایک ہیکنگ والا ہوتا ہے اس میں آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ سیمپلی انسا لنک ہوتی ہے لنک پہ آپ چیک کر لیں وہاں پہ آپ کو فیس بوک کی لنک نہیں ملے گی اس کے آگے آپ کو کوئی اور لنک ملے گی جسے آپ ایزلی ریکنس کر سکتے ہیں کہ یہ فیس بوک کی ہے کہ نہیں ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ ان کرتے ہیں تو آپ کا مکمل ڈیٹا اگلے بندے کے پاس سلا جاتا ہے اور آپ کے پاس لوگ ان کرنے کے بعد کچھ بھی آپ کو شو نہیں ہوتا سیمپل آپ کے پاس کوئی ایڈٹ وغیرہ شو ہوئیتا ہے تو اس میں بہت زیادہ لوگ ایون کہ یہ بہت سیمپل ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو پتا بھی ہے لیکن بہت زیادہ لوگ نوٹس نہیں کرتے ہیں تو سیمپلی لنک کو اپن کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کے ڈیٹا بھی ہیک ہو سکتا ہے تو اس سے بجنے کے لیے ہی ہے کہ آپ ان سے انناون لنکس ہوتی ہیں ان کو پہلے تو بات ہے کہ آپ اپن ہی نہ کریں اگر اپن کریں بے تو اس میں کوئی بھی اپنا ڈیٹا آپ اینٹر نہ کریں اب اسے چوتھی ٹائپ ہے وہ ہے سنیفنگ کی اب سنیفنگ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک پرسن جو سا یوزر ہوتا ہے اور جو سا سرور ہوتا ہے تو اس کے سنیفنگ میں پرسن کے درمیانم ایک ڈیوائز لگا جاتا ہے کہ جساں ان دونوں کے درمیانم ریڈا ٹرانسگی ہون رہا ہوتا ہے وہ مکمل جیٹا کہ ہوتا ہے لیکن یہ ہیکنگ آج کل بھی کبھی زیادہ میں ہو رہی ہے لیکن آج کل ہمارے پاس ليٹر انکرپشن کافی زیادہ دے کرنے کو میر رہی ہے اگر ہم وٹس اپ گر بار کرنا تو وٹس اپ میں اب جب بھی کوئی نیوچیٹ کریں یا پھر کچھ بھی کریں تو آپ کو ایک لکھوا نظر آتا ہے کہ this chat is encrypted end to end یعنی کہ یہ جنسا آپ کا ڈیٹا ہے یہ ویٹس ایپ والوں کے پاس بھی نہیں ہے یہ صرف آپ کے پاس ہے یا پھر جس سے آپ بات کر رہے ہیں صرف ان دو پرسنس کے پاس ہے تو یہ صرف بچنے کے لیے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ انسا اڈیٹا کوئی سی ویب سیٹ یوز کریں یا پھر کوئی بھی آپ کریں تو انکرپٹی آپ یوز کریں تاکہ وہ انکرپٹی کیونکہ وہ ڈیکرپٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور وہ موسٹلی ہیکر سے نہیں کرتے پانچویں ٹائپ جنسی یہاں پہ ہے ہیکنگ کی وہ ہے کیلوگنگ کیلوگنگ بہت زیادہ سیمپل ٹائپ ہے اور اس کا ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سوفٹر ڈانلوڈ کرتے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا میکسیم جتنے بھی ہیکنگ میں یہاں پہ بتاؤں گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے آپ نے کوئی سوفٹر ڈانلوڈ کیا ہوتا ہے اس سے آپ کا کمپیوٹر کمپرمائز کر جاتا ہے اب کیلوگنگ میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ انسٹال کوئی سوفٹر کرتے ہیں اس کے اندر کوئی اور وائرس وغیرہ چھپا ہوتا ہے وہ کرتا یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی آپ کی پرس کرتے ہیں ان کا سارا ریکارڈ ٹریک ان سے ہوتا ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے اور وہ ہیکر کے پاس پہیج دیتا ہے پرک ومستل آپ نے کے پاس پہیج دیتا ہے اس کا لیکن If آپ نے اپنا ڈیویزر نیم ٹائپ پہ ہلا ہے تو کئی لوگنگ نے مکمل وہ ڈیوٹا کوپی کر lainہ یوزر کے پاس پیج دےائے اور مکمل آپ کا یوزر نم اور پاسوٹ ہوتا ہے یوزر کے پاس ہیکر کے پاس س approaching ہے اس کے پاس مکمل ایکس ساتھ آجاتا ہے آپ کا حقہ جاتا ہے اس کیلئے بھی ایک ہی ہے کہ اور کوئی بھی authentور سوفٹ رہا 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 کریں تیلوگنگ سے بچنے کے لیے اب یہاں پہ اچھوٹی ٹائپ ہے وہ ہے تورجن ہورس اب تورجن ہورس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ویب سوفٹر ڈانوڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ سے تورجن ہورس ڈانوڈ ہوئیتا ہے لیکن وہ شو ایسے کرتا ہے کہ وہ کوئی اور سوفٹر ہے فار اگزمپل اگر آپ نے کوئی سوفٹر ڈانوڈ کیا ہے تورجن ہورس اس کا اندر شپا ہوگا لیکن آپ کو شو ایسے کر رہا ہوگا جیسے ویلسی پلیئر ہے ورک بھی ویلسی پلیئر کی طرح کرے گا اور شو بھی ویلسی پلیئر ہو رہا ہوگا لیکن آپ کا کرے گا کہ یہ کہ آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ کوپی کر کے ہیکر کو بھیجتا رہے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بھی یہ ہی ہے کہ آپ اننام کوئی سوفٹر ڈانوڈ نہ کریں اور اپنا انسا انٹی ویرس ہے اس کو اپنیٹ رکھیں اب یہاں پہ انسا چھوٹی ٹائپ ہے ویرس کی وہ ہے ڈی او ایس ڈینیل آف سرویس اب یہ کسے ایک طرح سے ہیکنگ تو نہیں ہے لیکن یہ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کوئی بھی ویب سائٹ کو کر سکتے ہیں یا پھر ان کا سرور ڈاؤن کر سکتے ہیں آنمدل پہ آپ نے سنا ہوگا کہ نہ کہ جب بھی بہت زیادہ کوئی ریزلٹ وغیر آتا ہے جیسے کہ فور اگزیم بل جسے ریزلٹ آتا ہے اس دن آپ ویب سائٹ پہ یعنی کہ جا کے اس کو اوپن کرنے کی طرح کر رہے ہوتے ہیں ویب سائٹ اوپن نہیں ہوتی وہ ویب سائٹ بار بار کریش ہو رہی ہوتی ہے اسی کا استعمال کرتے ہوئے جو اسے ہیکرز ہوتے ہیں وہ بورٹس کا استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر ایس جنریٹر پرسن کا ریالٹی من کا کوئی وجود نہیں ہوتا وہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے سوفٹر کے ذریعے بورٹس کو کریئٹ کرتے ہیں اور وہ بورٹس کام یہ کرتے ہیں کہ جبکر آپ نہ کر، جب پرک keer بار کر پیועٹ کرانے مئی ویہی پر گزار پر کسی ایک ویب سائٹی کے خطر پیانے تک اشیدن رہتے ہو جاء، اس کو بار بار اوپن کرتے ہو جاتے ہیں اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جب کافی زیادہ محور رش ہو جاتا ہے دownplicر經رم شاور оказ الحادر، تو شکریہ کچھ یا تو سروت کراؤں ہو جیتا ہے اور وہ پھر کسی بھی پرسن کے یوز میں نہیں رہتی تو جب تک جن سے ویب سائٹ کے اونر ہوتے ہیں وہ اس کو ٹھیک نہیں کر لیتے تب تک ویب سائٹ کریش رہتی ہے کیونکہ ہیکر کی طرف سے بہت زیادہ بوٹس کا لڑ ہوتا ہے ویب سائٹ کے اوپر اب اسی اٹھوئے نوبر پہ یہاں پہ ویڈس کی ٹائپ ہے وہ ہے بیٹ اینڈ سوئی چیز میں ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ مسال کے طور پہ کوئی بھی آپ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں وہاں پہ ایک ایڈ کوئی بھی آپ کو ایڈ دہنے کو مل جاتا ہے کسی چیز کا ایڈ ہوتا ہے کبھی کسی چیز کا ایڈ ہوتا ہے اب ہیکرز نے ان ایڈس کے اندر بھی ویرس چھپایا ہوتا ہے کہ فار ایسی پل آپ نے کوئی چیز یعنی کہ آپ کو مسال کے طور پہ کوئی اونلین شوپنگ والا ایڈ نظر آیا ہے آپ کو چیز پسند آئیے آپ سمپلی اس پہ کلک کرتے ہیں تو کوئی ویب سائٹ اوپن کر لیتے ہیں تو ہیکر نے کام یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ویرس چھپایا ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں بیگرانڈ میں یا تو آپ کوئی ایپ ڈاؤنڈ کرتے ہیں اس ایڈ کے ذریعے اس میں ویرس چھپا ہوتا ہے یا پھر بیگرانڈ میں آپ کے ایپ ڈاؤنڈ ہوئیتا ہے اور وہ آپ کے انساقی ڈیٹا ہوا ہے اس کو کمپوروائز کر لیتا ہے اور آپ کی کرمیشن کے بغیر وہ ڈیٹا آپ کا اپنیف ثورت کے پاس پہنچ جاتا ہے اس گھintroduٹ وای فائی اب اس میں ہوتا کیا ہے وائف آئی آپ کسariی بھی نارمللالنا پلیس پہ جاتے ہیں وہاں پہ پہ آپ وائف آئی کنک کرتے ہیں پبلک وائف آئی پہ اب موشٹ ایکرز کرتے ہیں کہ وہ وائف آئی جب آپ کنک کرتے ہیں اپنا موبائل کے وائف آئی друга پہتے تو آپ کا مکمل ڈیٹا ہوتا ہے اپنے موبائل کا آپ کیا سرچ کر رہے ہیں اس وائ فائی کے ذریعے آپ کے پاس براؤزر میں سیٹری کا ہے آپ کا پاسور آپ کا یوزر نیم ایون کے آپ کی گیلری وغیر آپ کا سب کچھ کمپورمائز ہو رہا ہوتا ہے صرف ایک اس وائ فائی کنیکٹ کرنے کے ذریعے تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ جتنا کم ہو سکے آپ کسی بھی انناون پلیس پہ جا کے یا پبلک پلیس پہ جا کے جو سا وائ فائی ہوتا ہے اس کو یوز نہ کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنا پرسنا انٹرنٹ یوز کریں تو آج کسی بھی میں بستہ نہیں تھا آپ کو کچھ ٹرائپس بتانی تھی امید گاتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا نامت بھولے گا چینل پر نئے ہو تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیں اور آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ